نمسکار کسان بھائیوں سوگت ہے آپ کا چینل اگری آکاس پہ کسان بھائیوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی کمال کی سبجی کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں اگر آپ اس سبجی کو جنوری کے مہینے میں اپنے کھیت میں لگا دیں گے تو کیول چالیس سے پہنٹالیف دن کے اندر آپ کو جو کمائی ہے وہ سروح ہو جائے گی اور جب آپ اس سبجی کو منڈی میں لے کر کے جائیں گے تو اس سمائے ایک کلو جو سبجی کا ریٹ ہے وہ پچاس سے ساٹھ روپے کلو ہوگا اور یہ کافی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے ایک اکڑ میں آٹھ سے دف جار روپے کی لاغت میں یعنی کم لاغت میں کم خرچ اور کم رسک میں جلدی تیار ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ پروپیٹ دے گی تو جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں گوار پھلی کی کھیتی کے بارے میں دھیان دیجئے گا ہم اس ویڈیو میں جو ہے ہائیبرٹ گوار پھلی کی کھیتی کے بارے میں بات کریں گے وہ بھی کیول سبجی کے لیے جو کسان بھائی پرم پراغت گوار کی کھیتی کرتے ہیں وہ اس کو نہ کریں کیونکہ ہم ایک ہائیبرٹ گوار پھلی کی کھیتی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سبجی کے لیے اس ویڈیو میں مختام چھے پوائنٹ پر بات کریں گے گوار پھلی کے لیے کھیت کیفے تیار کریں کون سی ہائیبرٹ قسموں کو چناؤ کریں بوائی کا صحیح سمیہ صحیح طریقہ کیا ہے خاد اور اس پر شیڈول کیا رہنے والا ہے سنچائی اور خرپتوار نیندرن کیسے کریں گے اور انتیم میں تلائی کب شروع ہوگی کتنا اتپادن ملے گا اور کتنا پروفٹ ملے گا تو پوری جانکاری صحیح بیدھی سے سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا چنل سے پہلی بار آئے ہیں چنل کو سسکائب کر لیجئے گا کیونکہ کھیتی باری سے جڑی ہوئی ایسی مہتپونو ویڈیو میں آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں کسان بھیوں سب سے مہتپونو اور پہلی بات جو آتی ہے وہ ہے کھیت کی تیاری اگر آپ اگیتی جو ہے گوار پھلی کی سبجی کی کھیتی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو کھیت کی تیاری جو ہے وہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے کھیت کی تیاری کیلئے آپ کو ایک فدو جتائی کرنی ہے خرپتوار نکال لینے ہیں اور اس کے بارے آپ گوبر کی خاد اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے گوبر کی خاد نہیں ہے کسان بھائیوں تب آپ ورمی کمپورٹ لے سکتے ہیں چکن میں نیور لے سکتے ہیں آپ ان طرح کی خادوں کو ڈال دیجئے دھیان دیجئے آپ اگر اس سے کھیت کا چناؤ کریں جہاں پہ کسان بھائی پانی زیادہ نہ رکھتا ہو اور اگر تھوڑا بہت پانی رکھتا ہے تو کوئی رکھت نہیں ہے آپ گوبر کی خاد ڈال کر کے دو تین جتائی کر دیجئے جب آپ کی مٹی پوری طریقے سے بھر بھری ہو جائے تب کسان بھائی آپ کا جو کھیت بھائی کے لیے تیار ہے اس میں آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں پہلا آپ کیاری ہی بنا سکتے ہیں دوسرا آپ بیڑ بھی بنا سکتے ہیں عام طور پر زیادہ کسان بھائی اس کی جو کھیتی ہے وہ کیاری سے ہی کرتے ہیں تو آپ کیاری میں بھی اس کی بھائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ بیڑ بھی بنا سکتے ہیں اب بات آتی ہے کون سے قسم کا شناوکہ ہیں جو کہ ہمیں زیادہ اچھا اوتپادن دے گی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ قسمیں بتانے والا ہوں جو ہماری پہلی قسمیں کسان بھائیوں وہ ہے نامدھاری کی کلشتر وین یا جو قسم ہے یہ ہلکی گرمی اور برسات دونوں کے لئے اچھا اوتپادن دیتی ہے اور یہ ایک ہائیبرٹ قسم ہے بھائی کے 35 سے 40 دن میں جو پہلی تڑائی ہے یعنی ہری پھلیاں ہیں اس کی تڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پودھا بھی اچھے سے بھی کاس کرتا ہے تو آپ اس کا شناو کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتی ہے فارمسن بائیوٹیک کی جو ہے یہ ہے ایف بی سوڑ اس کی جو پہلی تڑائی ہے وہ بھی 40 سے 42 دن میں شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ایک جو پھل کا سائز ہوتا ہے بینس کا وہ 8 سے 10 سنٹی میٹر کا ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ وزن کافی اچھا پکڑتی ہے تو آپ اس کا بھی چناؤ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر میں بات کروں کہ اس کی جو ایک پودھے میں کتنی پھلیاں آتی ہیں تو پہلی بار ایک پودھے میں آپ کو 12 سے 15 پھلیاں دیکھنے کو ملے گی جو ہماری تیسری ورائیٹی ہے وہ ہے اس شوید کی گوار اس کے جو پودھے کی لمبائی ہوتی ہے 2 سے 3 میٹر تکی ہوتی ہے اور اس کا جو پھول ہوتا ہے وہ شفید ہوتا ہے اور نیلے کلرکہ ہوتا ہے اور یہاں کسم ہر جگہ ہر سمیے پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں ستر دن میں اس کی پہنٹوڑائی شروع ہو جاتی ہے اور کہیں کہیں پہ شار سے پہنسر دن میں بھی اتپادن شروع ہو جاتا ہے اور جو ہماری اگلی کسم ہے وہ ہے وی اینار کی مانسی وی اینار کی مانسی جو کسم ہے اس کی جو بھوائی ہے سال میں دو بار کی جاتی ہے پہلی اکٹوبر نومبر میں اور دوسری جون جولائی میں تو اس کسم کو بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کو آپ تب لگائیں جب آپ اس کو تھوڑا سا پچھیتی یا سمائے پہ لگا رہے ہیں جنوری کے مہینے میں آپ اس کو نہیں لگا سکتے ہیں جو ہماری آخری ورائیٹی ہے وہ ہے جین ٹیکس کی ویجیتا جو پہلے توڑائی ہے اس کی یہ باون سے پچپن دن میں شروع ہو جاتی جو پھلیوں کا آکار ہوتا ہے بارہ سے پندرہ سنتی میچر تک کا ہوتا ہے اور جو بیجیتا گوار پھلی ہوتی ہے اس کی جو پھلی ہوتی وہ آکار میں کافی جارہ لمبی ہوتی ہے اور اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں اور کافی گہرے ہرے رنگی ہوتی ہے یہ تھی ہماری پانچوں قسمیں آپ ان میں سے کون سی قسم لگانے والے ہیں مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اب بات آتی کہ بہائی کا صحیح سمیہ اور صحیح طریقہ کیا ہے دیکھئے صحیح سمیہ اور صحیح طریقہ کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ اگیتی لگا رہے ہیں تو آپ جنوری میں لگا سکتے ہیں دھیان دیجئے گا اگر نیونتم جو تاپمان جنوری میں آپ کے ہاں سترہ ہے اور ادھیکتم پچیس سے چھبیس ہے تب آپ بہائی کر سکتے ہیں اور اگر اس سے کم تاپمان ہے تو آپ بہائی نہ کیجئے کیونکہ جمعہ میں دکت آئے گی اگر آپ کے ہاں بھی تاپمان کم ہے تو آپ ایک چیز کر سکتے ہیں کہ آپ پندرہ بیو جنوری کے بعد اگر نیونتم تاپمان سترہ کا آ رہا ہے اور ادھیکتم تاپمان پچیس سے چھبیس جا رہا ہے دن کا اور رات کا تب آپ اس سمیہ بہائی کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ بہائی کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھئے ایک اکڑ کھیتی کے لیے جب آپ بیج لے کر کے آئے تو اس کو پہلے جو ہے اپچائید کر لیجئے اپچائید کرنے کے لیے کسان بھائیوں آپ ببیشتین لے سکتے ہیں یا پھر تین گرام تھیرم لے سکتے ہیں اس سے جو ہے بیج کو آپ اپچائید کیجئے چھایا میں سکھائیے اور اس کے بعد بہائی کیجئے اگر میں بات کروں کتنی دوری پر بہائی کریں تو پودے سے پودے کے دوری ہے وہ آپ آٹھ سے دس سنٹی میٹر رکھی ہے اور لائن سے لائن کی دوری جو ہے وہ آپ تیس سنٹی میٹر رکھ کر کے بہائی کر دیجئے اب بات آتی ہے خاد اور اس پر شیڈوال کیا رکھیں دیکھئے خاد کی اس میں بہت جاری ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک اکڑ میں آپ کو بیس کلو یوریا لینا ہے تیس کلو ڈی اپی لینا ہے اس کو ڈال کر کے آپ بہائی کر دیجئے اور جب پھول آ رہے ہوں اس کو ڈال کر دیجئے اس کے علاوہ کوئی خاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ گوبر کی خاد ہو اچھی ماترہ میں ڈال رہے ہیں تو آپ راشائینی خاد جو ہے اس پہ تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ دھیان دینا ہوگا کہ آپ کی جو مٹی ہے اس میں کتنی طاقت ہے اس حساب سے آپ خاد ڈالیے اگر میں بات کروں اس پرے کی پھنثود ناسک آپ آٹھ فدف دن پر سپری کرتے رہی ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی سپری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر کوئی کیٹ اٹیک کر رہا ہے کوئی بیماری آ رہی ہے تو اس کا جو ہے آپ سیلوسن کر سکتے ہیں اب بات آتی کہ سینچائیوں خرپتوار نینترل کیسے کریں دیکھئے خرپتوار نینترل کرنے کی ضرورت دو بار پڑتی ہے پہلی بار آپ پندرہ سے 20 دن کے اندر کر لیجئے دوسری بار پھول آتے ہیں سمیں یعنی 40 دن کے آسپاس میں کر لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا پہلی بار آپ پہلے کر لیں گے تو سب سے اچھا ہے اب بات آتی ہے سینچائی کیسے کریں دیکھئے اس میں جو ہے بہت زیادہ سینچائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آٹھ فیدہ دن کے اندرال پر سینچائی کریں عام طور پر مٹی کے حساب سینچائی کی جاتی ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کو جو مٹیف میں درارے پڑھنے والی ہیں درارے پڑھ رہی ہیں نمی ختم ہو گئی ہے تب ہی آپ کو جو ہے اس کو سنچائی کرنی چاہیے عام طور پر آٹھ فدف دن کے انترال پر سنچائی کریں جب پھول آرہے ہو پھلیاں بن رہی ہو اس سمیح جو ہے سنچائی میں کوئی دکت نہ کریں اس سمیح سنچائی کر دیجئے باقی کوئی دکت نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ تلائی کب سرو ہوگی کتنا اتپادن ملے گا میں ان کی ہائٹ برابر ہو گئی ہے آپ کو ان کی تلائی کر لینی ہے اور اگر آپ جتنا اگیتی ہوئیں گے مارکٹ میں اتنا اچھا ریٹ دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ پچھتی بھی لگا رہے ہیں بھاد میں بھی لگا رہے ہیں تو کوئی سی بھی سبجی گرمی میں جیسے آپ بھنڈی لگاتے ہیں کریرہ لگاتے ہیں یا پھر کئی طرح کی سبجیاں ہوتی ہیں ان سبجیوں کے پیکچھا کم لاغت میں سب سے اچھا جو پروفیٹ ہے وہ آپ کو یہی سبجی دے گی اس کے لامے اس کے بیچ کو بھی آپ بینچ کر کے کافی اچھا پروفیٹ کما سکتے ہیں جو کہ آپ جانتے ہی ہیں تو یہ تھی گوھر پھلی کی کھیتی اگر آپ جنوری کے مہینے میں لگاتے ہیں تو بہت ہی کم لاغت میں کافی اچھا پیسہ کما پائیں گے اگر آپ کوئی سوال یا سجھاو ہے تو کمنٹ کر دیجئے گا چنل پہ پہلی بارہ ہیں